ہلو پرینٹس اسلام علیکم کیا حل چالیں امید آپ سب خیریہ سے ہوں گی آج ہم بات کریں گے اپنے ایک اور بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹ کی آپ نے یقینا یہ نرسریز میں بھی دیکھا ہوگا اور بہت ہی کوئی پریٹی اور بہت ہی خوبصورت ایک فولیج والا پلانٹ ہے جس کی خوبصورتی صرف اس کے لیوز میں ہوتی ہے اور یہ سمر کا بہت ہی بہتری سا پلانٹ ہے اور جو آپ کے پاس چاہیں تو آپ اس کو لائف ٹائم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مطلب اتنا زیادہ کیر بھی کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو اگر تھوڑا سا سنبھال لیں سیزن وائز آپ اس کو کیر کر کے تھوڑا سا رکھ لیں تو یہ آپ کے پاس سمیشہ رہے گا اور اس کو آپ ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے ہی نظر آرہا ہوں کہ اس کے کتنے خوبصورت سے لیوز ہیں یہ دیکھئے اس کا نام کئی نام ہیں اس کے جیسے اس کو میکیولیٹا بھی کہتے ہیں اور ایفریکن ہوسٹا بھی کہتے ہیں اور اس کو لیپڈ لیلی بھی کہتے ہیں لیپڈ لیلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو پیٹنز بنے میں بہت حقیقت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل لگتا ہے کہ جیسے کسی چیتے کے ہوتے ہیں اس لیے اس کو لیپڈ لیلی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بلپس لیلس ایک پلانٹ ہے جو بلپ سے نکلتا ہے بلپ سے ہی بنتا ہے اس کے بلپ ہوتے ہیں نیچے تو یہ اس سے گروہ کرتا ہے یہ دیکھیں اس کی بہت ہی سوفٹ سی سٹیمز ہوتی ہیں سٹیمز بھی نہیں ہوتی بلکہ یہ صرف لیف سے ہی لیف ہی لیف ہوتے ہیں اس کے بعد ایک کے بعد ایک لیف ہوتے ہیں وہ جس سے گروہ کرتا ہے یہ تو یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کو آپ یہ دیکھیں بلپ سے لگا سکتے ہیں آپ بلپ دیکھیں نیچے تو یہ اسی سے یہ گروہ کرتا ہے اور آپ اس کو کیر کریں تو آپ اس کو سنبھال کے جب سیزن آف ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نکال کے اس کو ڈرائر کر کے رکھ لیجو اور جیسی سیزن اس کا سٹارٹ ہو تھا اس میں اس کو دوبارہ سے مٹی میں لگا دیجئے تو یہ گروہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ملٹیپلائی بھی ہوتا ہے ایک آپ نے پلانٹ لگایا تو یہ خود بخود ہی اس کے بہت سارے میچے جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے اس کے بیبیز نکل آتے ہیں تو بہت اچھا سا ایک پلانٹ ہے اس کی جو سردیوں میں یہ ڈرمننسی میں ہوتا ہے تو سردیاں جیسی ختم ہوئی ہیں یہ ایک مہینہ ہو گیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیس بھی نئے ہیں سارے یہ سارے لیس اس کے نئے نکلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹاکس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خوبصورت سی یہ اس کے پھول ہے یہ اور لم بی لم بھی ہو جائیں گی اور یہ اس کے پھول جو ہیں وہ بہت سارے پھول ہو جائیں گے اور یہ کئی دن تک اسی طریقے سے کھلے رہیں گے اور جب پھول ڈرائی ہو جائیں گے تو پھر اس کے سیڈز بن جائیں گے تو آپ کے دیکھیں اتنے پیارے سے اس کے سٹاکس ہیں اور جو لمبے لمبے سے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو سب زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس کی پتوں میں ہوتی ہے تو بہت آسان ہے اس کو بس ویلڈرین آپ نے سوائل دینی ہے اس میں پانی کا سٹاک نہیں ہونا چاہیے پانی اگر اس کے اندر رہ جائے گا تو یہ اس کی جو بلپ سے وہ گل جائیں گے اور خراب ہو جائے گا بہت جلدی تو پانی آپ نے صرف جب دیکھ کے دینا ہے کہ جب ہی آپ کی اوپر جو آپ کی سوائل ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو دیجئے ادھوائز مت دیجئے کیونکہ اس کو تھوڑا سا مویسٹر پسند ہے ڈرائے نہیں ہونا چاہیے ڈرائے ہوگا تو اس کے لیوز جو ہیں سارے ٹلٹ کر جاتے ہیں نیچے لٹک جاتے ہیں اور جو ہے پانی بس اتنا ہو کہ یہ جیسے ہلکی سی نمی اس کے اندر رہے آپ اس کو شیڈ میں رکھئے یا انڈاریک سن لائٹ میں رکھئے بہت زیادہ شیڈ میں رکھیں گے تو اس کا جتنا بھی آپ اس کے اندر شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ پولیج اس کا ختم ہو جائے گا اور یہ خالی ایسے گرین گرین سے لیوز رہ جائیں گے تو اس کو انڈاریک سن لائٹ تھوڑی سی اچھی لگے گی انڈاریکٹ ہو لیکن ڈاریکٹ نہ ہو تو اس کے لیوز میں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں جل جائیں گے اور بند ہو جائیں گے اس کے کورنر تو آپ اس کو انڈاریک سن لائٹ دیجئے لیکن شیڈی ایریا دیجئے تھوڑا سا تو بہت اچھا سا گروہ کرے گا اور دیکھیں آپ اتنا کتنا خوبصورت لگ رہے آپ اس کو کسی بھی گھر کے کورنر میں رکھئے اور وینڈوز میں رکھئے جہاں سے تھوڑی تھوڑی لائٹ اس کے اوپر پڑتی رہے سردیوں میں بس اس کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکی سی دھوپ میں رکھیں اس کو تو یہ اچھا رہے گا اور اگر آپ نے سردیوں میں اس کو زیادہ شیڈ دے دیا تو یہ گل جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اگر اس کو آپ ٹھنڈ دے دیں یا ڈاریکٹ جو جہاں سے فورسٹ وہ ڈاریک ڈاریک کوہرہ جسے کہتے ہیں فورسٹ تو نہیں کوہرہ جسے کہتے ہیں سردیوں کا جو ڈاریک پڑتا ہے تو اس سے یہ غراب ہو جائیں گے تو اگر آپ کے سردیوں میں کچھ تھوڑی سی اچھی دھوپ آتی ہے کیونکہ سردیوں کے دھوپ تھنڈی ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ تیزی نہیں ہوتی تو آپ اس کو ایسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں ہلکی ہلکی دھوپ آتی ہے صبح کی یا شام کی تو یہ سردیوں میں بھی سیف رہے گا آپ کے پاس اسی طرح میرے پاس یہ کئی سالوں سے ہے اور اسی طریقے سے چل رہا ہے ایک سے میں نے دو پلانٹ بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھئے نیچے تک اس کے اندر جو ہے ہر نئے میں آنے والے لیف میں اتنا اچھا سا شیڈ بنا ہوا کیونکہ میں نے اسے ہلکی سی دھوپ اور ہلکی سی شیڈ میں رکھا ہوا جیسے جیسے دھوپ تیز ہوگی تو میں اس کی لوکیشن چینج کر دوں گی تو گائز اب تک کے لیے اتنا ہی آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اس کو ہم نے اچھی سی خاد اس وقت دے دی ہے بس اس کے بعد اتنی زیادہ اس کو خاد کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی پٹیلائزر کی لیکوڈ ہوا گا تو میں لیکوڈ پٹ پٹیلائزر اس کو تھوڑے دن کے بعد دے دوں گی جو میں سب پودوں میں دیتی ہوں ادھاوائز اس کو جو ہم نے گوبر کی خاد دی ہے وہ بس ابھی کے لیے کافی ہے اور پھر باقی ہم اس کو سپٹمبر یا اکٹوبر میں اس کو خاد دے دیں گے ٹھیک ہے تو گائز اب تک لئے اتنا ہی آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز جل سے جل مل سکیں تو اب تک لئے اتنا ہی تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ